جیبے بھرنے کے لیے مریضوں کی آنکھوں سے کھلوار لاہور اور قصور کے بعد ملتان جنگ رحیم یا خان اور صادقہ باد میں بھی لوگ متاثر سما کی خبر پر حکومت نے کمیٹی قائم کر دی صوبے بھر سے ویسٹن انجیکشن واپس منگوالیے گئے لاہور میں گودام آلی باٹری کو سیل کر دیا گیا پیسوں کی لالچ میں لوگوں کی زندگی میں اندھیرہ بھر دیا گیا ویسٹن انجیکشن کے متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی جنوبی پنجاب کے شہروں ملتان رحیم یار خان اور صادقہ باد سے بھی کیسز سامنے آ گئے سما نے معاملہ اٹھایا تو حکومت بھی متحرک ہو گئی پنجاب بھر سے انجیکشن کا اسٹاک اٹھا لیا گیا حکام کے مطابق متاثرین کے ساتھ ساتھ خریدنے والے افراد تک بھی پہنچا جا رہا ہے لاہور کے تھانہ فیصل ٹاؤن میں دو سپلائرز کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا وفاقی وزیر سہت اور وزیر سہت پنجاب کی معاملے پر اہم میٹنگ ہوئی ڈاکٹر ندیم جان نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ناکس انجیکشن مارکیٹ میں کیسے آئے اٹھالیس گھنٹوں میں مکمل رپورٹ دی جائے خریدے گا انجیکشن کے بل بھی پرام کرنے کا حکم دیا متاثرین کا کہنا ہے انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ انجیکشن لگانے سے تکلیف ختم ہو جائے گی پیپلز پارٹی کے رہنما چودری منظور نے سوال اٹھایا کہ جس انجیکشن پر کئی ملکوں میں پابندی ہے وہ پاکستان کیسے آیا تی جی ڈرک کنٹرول کے مطابق میڈیسن کمپنی کے پاس لائسنس ہی نہیں تھا لاہور میں ویسٹن انجیکشن فروخت کرنے والے نیچورک کا دھندہ بے نقاب بغیر لائسنس انجیکشن بیچنے والی غیر قانونی کامپنی بین الاقوامی کامپنی کا انجیکشن خرید کر آنکھوں کے اسپطالوں کو فروخت کرتی تھی کمپنی ویسٹن کو چھے خوراک میں تقسیم کر کے الگ الگ فروخت کیا جاتا تھا نیچی اسپطال میں دو افراد نے جگہ کرائے پر لی جہاں انجیکشن تیار ہوتے تھے ڈی جی ڈرک کنٹرول محمد سحیل کے مطابق ایک انجیکشن کی الگ الگ خوراک فروخت نہیں کی جا سکتی انجیکشن کی الگ الگ خوراک سے خرابی پیدا ہوئی مارڈل ٹاؤن کے نیچی اسپطال کی انتظامیہ کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ڈرک کنٹرول آتارٹی نے کمپنی مالکان کی گرفتاری کے لیے لاہور اور ننکانہ صاحب میں کاروائیاں شروع کر دی ہیں